نظر نے بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم اس حساب سے کل عمر شریف آپ کی ترے سٹھ سال ہوتی ہے اور یہی صحیح ہے صحیح بخاری حدیث تمر تین ہزار اٹھ سو اکاون صفیان بن آئینہ نے بیان کیا کہا ہم سے بیان بن بشر اور اسماعیل بن ابو خالد نے بیان کیا کہا کہ ہم نے قائس بن ابو حازم سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے خباب بن عرد سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ قابع کے سائے تلے چادر مبارک پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے ہم لوگ مشرقین سے انتہائی تکالیف اٹھا رہے تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کیوں نہیں فرماتے اس پر آپ سیدھے بیٹھ گئے چہرہ مبارک غصے میں سرخ ہو گیا اور فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں کہ لوہے کے کنگوں کو ان کے گوشت اور پٹھوں سے گزار کر ان کی ہڈیوں تک پہنچا دیا گیا اور یہ معاملہ بھی انہیں ان کے دین سے نہ پھیر سکا کسی کے سر پر آرہ رکھ کر اس کے دو ٹکلے کر دئیے گئے اور یہ بھی انہیں ان کے دین سے نہ پھیر سکا اس دین اسلام کو تو اللہ تعالیٰ خود ہی ایک دن تمام و کمال تک پہنچائے گا کہ ایک سوار سنا سے حضر موت تک تنہا جائے گا اور راستے میں اسے اللہ کے سوا اور کسی کا خوف نہ ہوگا بیان نے اپنے نوایت میں یہ زیادہ کیا کہ سوائے بھیڑیے کے کہ اس سے اپنی بکریوں کے معاملے میں اسے ڈر ہوگا صحیح بخاری حدیث عمر تین ہزار آٹھ سو باون شوائب نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے ان سے اسود نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سور نجم پڑھی اور سجدہ کیا اس وقت آپ کے ساتھ تمام لوگوں نے سجدہ کیا صرف ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ اپنے ہاتھ میں اس نے کنکریاں اٹھا کر اس پر اپنا سر رکھ دیا اور کہنے لگا کہ میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے میں نے پھر اسے دیکھا کہ کفر کی حالت میں وہ قتل کیا گیا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو تری پن غندر نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے ان سے ابو اسحاق نے ان سے عمرو بن میمون نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں تھے پوریش کے کچھ لوگ وہیں اردگرد موجود تھے اتنے میں عقبہ بن نبی معیت اونٹ کی اوجلی بچہ دان لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر اسے ڈال دیا اس کی وجہ سے آپ نے اپنا سر نہیں اٹھایا پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں اور گندگی کو پیٹھ مبارک سے ہٹایا اور جس نے ایسا کیا تھا اسے بد دعا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے حق میں بد دعا کی کہ اے اللہ خوریش کی اس جماعت کو پکڑ لے ابو جہل بن حشام عطبہ بن ربیعہ شعبہ بن ربیعہ اور عمیہ بن خلف یا عمیہ کے بجائے آپ نے بد دعا عبی بن خلف کے حق میں فرمائی شبا راوی حدیث شعبہ کو تھا عبداللہ بن وسود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں نے دیکھا کہ بدر کی رڑائی میں یہ سب لوگ قتل کر دئیے گئے اور ایک کونے میں انہیں ڈال دیا گیا تھا سوا عمیہ یا عبی کے کہ اس کا ہر ایک جوڑ الگ ہو گیا تھا اسے کونے میں نہیں ڈالا جا سکا صحیح بخاری حدیث نمبر 3854 جریر نے بیان کیا ان سے منظور نے کہا مجھ سے سعید بن جبیر نے بیان کیا یا منصور نے اس طرح بیان کیا کہ مجھ سے حکم نے بیان کیا ان سے سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن عبزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ان دونوں آیتوں کے مطالق پوچھو کہ ان میں مطابقت کس طرح پیدا کی جائے ایک آیت وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهِ اور دوسری آیت وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنَمْ مُتَعَمِّدَ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے میں نے پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ جب سورة الفرقان کی آیت نازل ہوئی تو مشرقین مکہ نے کہا ہم نے تو ان جانوں کا بھی خون کیا ہے جن کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا ہم اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کی عبادت بھی کرتے رہے ہیں اور بدکاریوں کا بھی ہم نے ارتکاد کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اِلَّا مَنْ تَعْبَ وَأَمَنْ وہ لوگ اس حکم سے الگ ہیں جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں تو یہ آیت ان کے حق میں نہیں ہے لیکن سورہ النساء کی آیت اس شخص کے باب میں ہے جو اسلام اور شرائع اسلام کے احکام کی جان کر بھی کسی کو قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد کا ذکر مجاہد سے کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ اس حکم سے الگ ہیں جو توبہ کر لیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو پچپن یحییٰ بن عبی قصیر نے بیان کیا ان سے محمد بن ابراہیم تیمی نے بیان کیا کہ مجھ سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے پوچھا مجھ ہی مشرقین کے سب سے سخت ظلم کے متعلق بتاؤ کہ مشرقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن عبی معیت آیا اور ظالم اپنا کپنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں فسا کر زور سے آپ کا گلہ گھوٹنے لگا اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگئے اور انہوں نے اس بدبخت کا کندھا پکڑ کر آن حضرت کے پاس سے ہٹا دیا اور کہا کیا تم لوگ ایک شخص کو صرف اس لیے مار ڈالنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے ال آیر عیاش بن ولید کے ساتھ اس روایت کی مطابعت ابن اسحاق نے کی اور بیان کیا کہ مجھ سے یحیٰ بن عروہ نے بیان کیا اور ان سے عروہ نے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے پوچھا اور عبدہ نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے ان کے والد نے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہا گیا اور محمد بن عمرو نے بیان کیا ان سے ابو سلمہ نے اس میں یوں ہے کہ مجھ سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار آٹھ سو چھپن عبداللہ بن حماد عاملی نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے یہیہ بن معین نے بیان کیا کہا ہم سے اسماعیل بن مجاہد نے بیان کیا ان سے بیان نے ان سے وورا نے اور ان سے حمام بن حارس نے بیان کیا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت نے بھی دیکھا ہے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پانچ غلام دو عورتوں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سوا اور کوئی مسلمان نہیں تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو ستاون ابو عسامہ نے خبر دی انہوں نے کہا ہم سے حاشم بن حاشم نے بیان کیا کہا کہ میں نے سعید بن مصحب سے سنا کہا کہ میں نے ابو اسحاق صحیح بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ جس دن میں اسلام لائیا ہوں دوسرے لوگ بھی اسی دن اسلام لائے اور اسلام میں داخل ہونے والے تیسرے آدمی کی حیثیت سے مجھ پر سات دن گزرے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو اٹھاون مسعر نے بیان کیا ان سے معان بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے مسروق سے پوچھا کہ جس رات میں جنہوں نے قرآن مجید سنا تھا اس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دی تھی مسروق نے کہا کہ مجھ سے تمہارے والد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں کی خبر ایک ببول کے درخت نے دی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو انسٹھ عمرو بن یحییٰ بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھے میرے دادا نے خبر دی اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضوح اور قضاء حاجت کے لیے پاننگ کا ایک برطن لیے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون صاحب ہیں بتایا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تنجے کیلئے چند پتھر تلاش کرلا اور ہاں ہڈی اور لیگ نالانا پھر میں پتھر لے کر حاضر ہوا میں انہیں اپنے کپڑے میں رکھے ہوئے تھا اور لاکر آپ کے قریب اسے رکھ دیا اور وہاں سے واپس چلا آیا آپ جب قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو میں پھر آپ کے اس حجمت میں حاضر ہوا اور عرض کی ہڈی اور گوبر میں کیا بات ہے آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ جنوں کی خوراک ہیں میرے پاس نصیبین کے جنوں کا ایک وفد آیا تھا اور کیا ہی اچھے وہ جن تھے تو انہوں نے مجھ سے توشہ مانگا میں نے ان کے لیے اللہ سے یہ دعا کی کہ جب بھی ہڈی یا گوبر پر ان کی نظر پڑے تو ان کے لیے اس چیز سے کھانا ملے صحیح بخاری حدیث سمرتین 1860 عمر بن عباس نے بیان کیا کہا ہم سے عبد الرحمن بن مہدی نے کہا ہم سے مسنا نے ان سے ابو جمرہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب عبو ذر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بھائی انیس سے کہا مکہ جانے کے لیے سواری تیار کر اور اس شخص کے متعلق جو نبی ہونے کا مدعی ہے اور کہتا ہے کہ اس کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے میرے لیے خبریں حاصل کر کے لا اس کی باتوں کو خود غور سے سننا اور پھر میرے پاس آنا ان کے بھائی وہاں سے چلے اور مکہ حاضر ہو کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں خود سنیں پھر واپس ہو کر انہوں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ میں نے انہیں خود دیکھا ہے وہ اچھے اخلاق کا لوگوں کو حکم کرتے ہیں اور میں نے ان سے جو کلام سنا وہ شعر نہیں ہے اس پر ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا مجھے اس پر پوری طرح تشرفی نہیں ہوئی آخر انہوں نے خود توشہ باندھا پانی سے بھرا ہوا ایک پرانا مشکیزہ ساتھ لیا اور مکہ آئے مسجد الحرام میں حاضری دی اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا ابو ذر رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے آپ کے مطالق پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا کچھ رات گزر گئی کہ وہ لیٹے ہوئے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو اس حالت میں دیکھا اور سمجھ گئے کہ کوئی مسافر ہے علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ میرے گھر پر چل کر آرام کیجئے ابو ذر رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے لیکن کسی نے ایک دوسرے کے بارے میں بات نہیں کی جب صبح ہوئی تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنا مشکیزہ حرام میں آگئے یہ دن بھی یوں ہی گزر گیا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے شام ہوئی تو سونے کی تیاری کرنے لگے علی رضی اللہ عنہ پھر وہاں سے گزرے اور سمجھ گئے کہ ابھی اپنے ٹھکانے جانے کا وقت اس شخص پر نہیں آیا وہ انہیں وہاں سے پھر اپنے ساتھ لے آئے اور آج بھی کسی نے ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کی تیسرا دن جب وہ ہوا اور علی رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ یہی کام کیا اور اپنے ساتھ لے گئے تو ان سے پوچھا کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہاں آنے کا باعث کیا ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم مجھ سے پختہ وعدہ کر لو کہ میری راہ نمائی کرو گے تو میں تم کو سب کچھ بتا دوں گا علی رضی اللہ عنہ نے وعدہ کر لیا تو انہوں نے انہیں اپنے خیالات کی خبر دی علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بلا شبا وہ حق پر ہیں اور اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اچھا صبح کو تو میرے پیچھے پیچھے میرے ساتھ چلنا اگر میں راستے میں کوئی ایسی بات دیکھوں جس سے مجھے تمہارے بارے میں کوئی خطرہ ہو تو میں کھڑا ہو جاؤں گا کسی دیوار کے قریب گویا مجھے پہشاب کرنا ہے اس وقت تو میرا انتظار نہ کرنا اور جب میں پھر چلنے لگوں تو میرے پیچھے آ جانا تاکہ کوئی سمجھ نہ سکے کہ یہ دونوں ساتھ ہیں اور اس طرح جس گھر میں میں داخل ہوں تم بھی داخل ہو جانا انہوں نے ایسا ہی کیا اور پیچھے پیچھے چلے تاکہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے آپ کی باتیں سنی اور وہیں اسلام لے آئے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اب اپنی قوم غفار میں واپس جاؤ اور انہیں میرا حال بتاؤ تاکہ جب ہمارے غلبے کا علم تم کو ہو جائے تو پھر ہمارے پاس آ جانا ابو زر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں ان قریشیوں کے مجمع میں پکار کر کلمہ توحید کا اعلان کروں گا چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سے واپس وہ مسجد حرام میں آئے اور بلند آواز سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ سنتے ہی سارا مجمع ٹوٹ پڑا اور اتنا مارا کے زمین پر لٹا دیا کتنے میں ابباس رضی اللہ عنہ آ گئے اور ابو زر رضی اللہ عنہ کے اوپر اپنے کو ڈال کر قریش سے کہا افسوس کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ شخص قبیلہ غفار سے ہے اور شام جانے والے تمہارے تاجروں کا راستہ ادھر ہی سے پڑتا ہے اسی طرح سے ان سے ان کو بچایا پھر ابو زر رضی اللہ عنہ دوسرے دن مسجد الحرام میں آئے اور اپنے اسلام کا اظہار کیا قوم بری طرح ان پر ٹوٹ پڑی اور مارنے لگے اس دن بھی ابباس رضی اللہ عنہ ان پر اوندھے پڑ گئے صحیح بخاری حدیث نمبر 3861 صفیان نے بیان کیا ان سے اسماعیل نے ان سے قیس نے بیان کیا کہ میں نے کوفہ کی مسجد میں سعید بن زائد بن عمر بن نفیل رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ ایک وقت تھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے مجھے اس وجہ سے باندھ رکھا تھا کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا لیکن تم لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کی وجہ سے اگر اہد پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک جائے تو اسے ایسا کرنا ہی چاہیے صحیح بخاری حدیث نمبر 3862 صفیان ثوری نے خبر دی انہیں اسماعیل بن عبی خالد نے انہیں قیس بن عبی حازم نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ہم لوگ ہمیشہ عزت سے رہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3863 عبداللہ بن وحب نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عمر بن محمد نے بیان کیا کہا مجھ کو میرے دادا زائد بن عبداللہ بن عمرو نے خبر دی ان سے ان کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے بعد قریش سے ڈرے ہوئے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو عمرو آس بن وائل سہمی اندر آیا ایک دھاری دھار چادر اور ریشمی کرتا پہنے ہوئے تھا وہ قبیلہ بن وائل سہم سے تھا جو زمانہ جاہلیت میں ہمارے حلیف تھے عاص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کیا بات ہے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہاری قوم بن وائل سہم والے کہتے ہیں اگر میں مسلمان ہوا تو وہ مجھ کو مار ڈالیں گے عاص نے کہا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب عاص نے یہ کلمہ کہہ دیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں بھی اپنے کو آمان میں سمجھتا ہوں اس کے بعد عاص باہر نکلا تو دیکھا کہ میدان لوگوں سے بھر گیا ہے عاص نے پوچھا کدھر کا رخ ہے لوگوں نے کہا ہم ابن خطاب کی خبر لینے جاتے ہیں جو بے دین ہو گیا ہے عاص نے کہا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ سنتے ہی لوگ لوٹ گئے صحیح بخاری حدیث سمرتین 1864 صوفیان بن آئینہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے عمر بن دینار سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جب عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو لوگ ان کے گھر کے قریب جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ عمر بے دین ہو گیا ہے میں ان دنوں بچہ تھا اور اس وقت اپنے گھر کی چھت پر چڑھا ہوا تھا اچانک ایک شخص آیا جو ریشم کی قبع پہنے ہوئے تھا اس شخص نے لوگوں سے کہا ٹھیک ہے عمر بے دین ہو گیا لیکن یہ مجمع کیسا ہے دیکھو میں عمر کو پناہ دے چکا ہوں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ اس کی یہ بات سنتے ہی لوگ الگ الگ ہو گئے میں نے پوچھا یہ کون صاحب تھے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آس بن وائل رضی اللہ عنہ ہیں صحیح بخاری حجیث سمرتین 1865 یحییٰ بن سلمان نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن وحب نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عمر بن محمد بن زید نے بیان کیا ان سے سالم نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی چیز کے متعلق کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح ہے تو وہ اسی طرح ہوئی جیسا وہ اس کے متعلق اپنا خیال ظاہر کرتے تھے ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک خوبصورت شخص وہاں سے گزرا انہوں نے کہا یا تو میرا گمان غلط ہے یا یہ شخص اپنے جاہلیت کے دین پر اب بھی قائم ہے اور یا یہ زمانہ جاہلیت میں اپنی قوم کا کاہن رہا ہے اس شخص کو میرے پاس بلاؤ وہ شخص بلائیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے سامنے بھی یہی بات دہرائی اس پر اس نے کہا میں نے تو آج کے دن کا سا معاملہ کبھی نہیں دیکھا جو کسی مسلمان کو پیش آیا ہو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لیکن میں تمہارے لیے ضروری قرار دیتا ہوں کہ تم مجھے اس سلسلے میں بتاؤ اس نے اقرار کیا کہ زمانہ جاہلیت میں میں اپنی قوم کا کاہن تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا غیب کی جو خبریں جو تمہاری جنیاں تمہارے پاس لاتی تھیں اس کی سب سے حیرت انگیز کوئی بات سناؤ شخص مذکور نے کہا کہ ایک دن میں بازار میں تھا کہ جنیاں میرے پاس آئی میں نے دیکھا کہ وہ گھبرائی ہوئی ہے پھر اس نے کہا جنوں کے متعلق تمہیں معلوم نہیں جب سے انہیں آسمانی خبروں سے ٹوک دیا گیا ہے وہ کسی وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں مایوس ہو رہے ہیں اور اونٹنیوں کے پالان کی کملیوں سے مل گئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے سچ کہا ایک مرتبہ میں بھی ان دنوں بتوں کے قریب سویا ہوا تھا ایک شخص ایک بچھڑا لائا اور بت پر اسے زباہ کر دیا اس کے اندر سے اس قدر زور کی آواز نکلی کہ میں نے ایسی شدید چیخ کبھی نہیں سنی تھی اس نے کہا اے دشمن ایک بات بتلاتا ہوں جس سے مراد مل جائے ایک فصیح خوش بیان شخصیوں کہتا ہے لا الہ الا اللہ یہ سنتے ہی تمام لوگ جو وہاں موجود تھے چونک پڑے چل دیئے میں نے کہا میں تو نہیں جانے کا دیکھوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر یہی آواز آئی ارے دشمن تجھ کو ایک بات بتلاتا ہوں جس سے مراد پر آئے ایک فصیح شخصیوں کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ اس وقت میں کھڑا ہوا اور ابھی کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ لوگ کہنے لگے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3866 یہیہ نے بیان کیا کہا ہم سے اسماعیل نے بیان کیا کہا ہم سے قیس نے کہا کہ میں نے سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا ایک وقت تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے تو مجھے اور اپنی بہن کو اس لیے باندھ رکھا تھا کہ ہم اسلام کیوں لائے اور آج تم نے جو کچھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ برطاؤ کیا ہے اگر اس پر عہد پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک جائے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے صحیح بخاری حدیث نمبر 3866 بشر بن مفضل نے بیان کیا ان سے سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ کفار مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نشانی کا مطالبہ کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیئے یہاں تک کہ انہوں نے حرا پہاڑ کو ان دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں دیکھا صحیح بخاری حدیث نمبر 3866 عبدان نے بیان کیا ان سے ابو حمزہ محمد بن میمون نے ان سے عامش نے ان سے ابراہیم نخی نے ان سے ابو معمر نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جس وقت چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا کے میدان میں موجود تھے آپ نے فرمایا تھا کہ لوگو گواہ رہنا اور چاند کے ٹکڑا دوسرے سے الگ ہو کر پہاڑ کی طرف چلا گیا تھا اور ابو زہا نے بیان کیا ان سے مسروق نے ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ شق قمر کا موجزہ مکہ میں پیش آیا تھا ابراہیم نخی کے ساتھ اس کی مطابعت محمد بن مسلم نے کی ہے ان سے ابو نجیح نے بیان کیا ان سے مجاہد نے ان سے ابو معمر نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری حدیث نمبر 3879 عثمان بن صالح نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے بکر بن موزر نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا ان سے عراق بن مالک نے ان سے عبداللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مسعود نے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلا شک و شبہ چاند پھٹ گیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 3870 عمر بن حفظ نے بیان کیا کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا کہا ہم سے عامش نے بیان کیا کہا ہم سے ابراہیم نخی نے بیان کیا ان سے عبو معمر نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ چاند پھٹ گیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 3871 آٹھ سو اکھتر یہ تھا کہ لوگوں نے اس پر بہت اعتراض کیا تھا جو حضرت عثمان نے ولید کے ساتھ کیا تھا عبداللہ نے بیان کیا جب حضرت عثمان رضی اللہ ونہوں نماز پڑھنے نکلے تو میں ان کے راستے میں کھڑا ہو گیا اور عرض کیا کہ مجھے آپ سے ایک ضرورت ہے آپ کو ایک خیر خواہان مشورہ دینا ہے اس پر انہوں نے کہا بھلے آدمی تم سے تو میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں یہ سن کر میں وہاں سے واپس صلاح آیا نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں مسور بن مخرمہ اور ابن عبدی یغوس کی خدمت میں حاضر ہوا اور عثمان رضی اللہ ونہوں سے جو کچھ میں نے کہا تھا اور انہوں نے اس کا جواب مجھے جو دیا تھا سب میں نے بیان کر دیا ان لوگوں نے کہا تم نے اپنا حق ادا کر دیا ابھی میں اس مجلس میں بیٹھا تھا کہ عثمان رضی اللہ ونہوں کا آدمی میرے پاس بلانے کے لیے آیا ان لوگوں نے مجھ سے کہا تمہیں اللہ تعالیٰ نے انتہان میں ڈالا ہے آخر میں وہاں سے چلا اور حضرت عثمان رضی اللہ ونہوں کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے دریافت کیا تم ابھی جس خیر خواہی کا ذکر کر رہے تھے وہ کیا تھی انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں نے کہا اللہ گواہ ہے پھر میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوض فرمایا اور ان پر اپنی کتاب نازل فرمائی آپ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبے ایک تہا تھا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے دو ہجرتیں کی ایک حفشہ کو اور دوسری مدینہ کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھا ہے بات یہ ہے کہ ولید بن اقبہ کے بارے میں لوگوں میں اب بہت چرچہ ہونے لگا ہے اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس پر شراب نوشی کی حد قائم کریں عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے بھتیجے یا میرے بھانجے کیا تم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے میں نے ارز کی کہ نہیں لیکن آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی باتیں اس طرح میں نے حاصل کی تھی جو ایک کماری لڑکی کو بھی اپنے پردے میں معلوم ہو چکی ہیں انہوں نے بیان کیا یہ سن کر پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی اللہ کو گواہ کر کے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبوز کیا اور آپ پر اپنی کتاب نازل کی تھی اور یہ بھی واقعہ ہے کہ میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت پر ابتدا ہی میں لبے کہا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے تھے میں اس پر ایمان لیا اور جیسا کہ تم نے کہا میں نے دو ہجرتیں کی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحبت سے فیض یاب ہوا اور آپ سے بے عدی کی اللہ کی قسم کہ میں نے آپ کے نافرمانی نہیں کی اور نہ کبھی خیانت کی آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفاد دے دی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے اللہ کی قسم کے میں نے ان کی بھی کبھی نافرمانی نہیں کی اور نہ ان کی کسی معاملے میں کوئی خیانت کی ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے میں نے ان کی بھی کبھی نافرمانی نہیں کی اور نہ کبھی خیانت کی اس کے بعد میں خلیفہ ہوا کیا اب میرا تم لوگوں پر وہی حق نہیں ہے جو ان کا مجھ پر تھا عبیداللہ نے عرض کیا یقیناً آپ کا حق ہے پھر انہوں نے کہا پھر ان باتوں کی کیا حقیقت ہے جو تم لوگوں کی طرف سے پہنچ رہی ہیں جہاں تک تم نے ولید بن نقبہ کے بارے میں ذکر کیا ہے تو ہم انشاءاللہ اس معاملے میں اس کی گرفت حق کے ساتھ کریں گے راوی نے بیان کیا کہ آخر گواہی گزرنے کے بعد ولید بن نقبہ کو چالیس کوڑے لگوائے گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ کوڑے لگائیں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی نے اس کو کوڑے مارے تھے اس حدیث کو یونس اور ظاہری کے بھتیجے نے بھی ظاہری سے روایت کیا اس میں عثمان رضی اللہ عنہ کا قول اس طرح بیان کیا کیا تم لوگوں پر میرا وہی حق نہیں ہے جو ان لوگوں کا تم پر تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 3872 یہاں بن سعید قطان نے بیان کیا ان سے حشام بن عروہ نے بیان کیا کہا ہم سے ہمارے والد عروہ بن زبیر نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ایک گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا اس کے اندر تصویریں تھیں انہوں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ نے فرمایا جب ان میں کوئی نیک مرد صالح ہوتا اور اس کی وفات ہو جاتی تو اس کی قبر کو وہ لوگ مسجد بناتے اور پھر اس میں اس کی تصویریں رکھتے یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بدترین مخلوق ہوں گے صحیح بخاری حدیث نمرتین 1873 صفیان بن عینہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے اسحاق بن سعید سعیدی نے بیان کیا ان سے ان کے والد سعید بن عمرو بن سعید بن آس نے ان سے ام خالد بنت خالد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں جب حبشہ سے آئی تو بہت کم عمر تھی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر عنایت فرمائی اور پھر آپ نے اس کے دھاریوں پر اپنا ہاتھ پھیر کر فرمایا سنا سنا حمیدی نے بیان کیا کہ سنا سنا حبشی زبان کا لفظ ہے یعنی اچھا اچھا صحیح بخاری حدیث نمرتین 1874 ابو غیوانہ نے بیان کیا ان سے سلمان نے ان سے ابراہیم نے ان سے القمہ نے اور ان سے عبداللہ نے بیان کیا کہ ابتدائے اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے اور ہم آپ کو سلام کرتے تو آپ نماز ہی میں جواب بنایت فرماتے تھے لیکن جب ہم نجاشی کے ملک حبشہ سے واپس مدینہ آئے اور ہم نے نماز پڑھتے میں آپ کو سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا نماز کے بعد ہم نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہلے آپ کو سلام کرتے تھے تو آپ نماز ہی میں جواب ان آیت فرمایا کرتے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا ہاں نماز میں آدمی کو دوسرا شغل ہوتا ہے سلمان آمش نے بیان کیا کہ میں نے ابراہیم نخی سے پوچھا ایسے موقع پر آپ کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں دل میں جواب دے دیتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمرتین 1875 ورید بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے ابو بردانے اور ان سے حضرت ابو موسی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت مدینہ کی اطلاع ملی تو ہم یمن میں تھے پھر ہم کشتی پر سوار ہوئے لیکن اتفاق سے ہوا نے ہماری کشتی کا رخ نجاشی کے ملک عبش کی طرف کر دیا ہماری ملاقات وہاں جعفر بن نبی طالب رضی اللہ عنہ سے ہوئی جو حجرت کر کے وہاں موجود تھے ہم انہی کے ساتھ وہاں ٹھہرے رہے پھر مدینہ کا رخ کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ملاقات ہوئی دباب قیبر فتح کر چکے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے آئے کشتی والو دو حجرتیں کی ہیں صحیح بخاری حدیث نمرتین 1886 صفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے ابن جریج نے ان سے عطا بن عبی رباہ نے اور ان سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جس دن نجاشی حبشہ کے بادشاہ کی وفات ہوئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ایک مرد صالح اس دنیا سے چلا گیا اٹھو اور اپنے بھائی اسحمہ کی نماز جنازہ پڑھ لو صحیح بخاری حدیث نمرتین 1877 عبدالعالی بن حماد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے زید بن زری نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے سعید بن عبی عروبہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے قطادہ نے بیان کیا ان سے عطا بن عبی رباہ نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبداللہ عنصاری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے جنازہ کی نماز پڑھی تھی اور ہم صف باندھ کر آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے میں دوسری یا تیسری صف میں تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 3878 یزید بن حارون نے بیان کیا ان سے سلیم بن حیان نے کہا ہم سے سعید بن مینہ نے بیان کیا ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسحمن عجاشی کے نماز جنازہ پڑھی اور چار مرتبہ اپنے نماز میں تکبیر کہی یزید بن حارون کے ساتھ اس حدیث کو عبدالصمد بن عبدالوارس نے بھی سلیم بن حیان سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3889 یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے ہمارے والد ابراہیم بن سعید نے بیان کیا ان سے صالح بن کیسان نے ان سے ابن شہاب نے بیان کیا ان سے ابو سلمہ بن عبدالرحمن اور سعید بن مصیب نے بیان کیا اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشا کے بادشاہ نجاشی کی موت کی خبر اسی دن دے دی تھی جس دن ان کا انتقال ہوا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ اپنے بھائی کی مغفرت کے لیے دعا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 3880 سعید بن مصیب نے بیان کیا اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کے لیے عید گاہ میں صحابہ رضی اللہ عنہوں کو سخت بستہ کھڑا کیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی آپ نے چار مرتبہ تکبیر کہی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 3881 عبدالعزیز بن عبداللہ عویسی نے بیان کیا انہوں نے کہا مجھ سے ابراہیم بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا ان سے سلمہ بن عبدالرحمن نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگِ حنین کا قصہ کیا تو فرمایا انشاءاللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگِ ہنین کا قصد کیا تو فرمایا انشاءاللہ کل ہمارا قیام خیف بنی کنانا میں ہوگا جہاں مشرقین نے کافر ہی رہنے کے لیے اہد و پیمان کیا تھا صحیح بخاری حدیث سمرتین 1882 یحیٰ بن سعید قطان نے بیان کیا ان سے صفیان سوری نے کہا ہم سے عبد الملک بن عمیر نے ان سے عبداللہ بن حارس نے بیان کیا ان سے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ اپنے جچا ابو طالب کے کیا کام آئے کہ وہ آپ کی حمایت کیا کرتے تھے اور آپ کے لیے غصہ ہوتے تھے آپ نے فرمایا اسی وجہ سے وہ صرف ٹخنوں تک جہنم میں ہیں اگر میں ان کے سفارش نہ کرتا تو وہ دوزخ کے تہمیں بلکل نیچے ہوتے صحیح بخاری حدیث نمبر 3883 عبدالرزاق نے بیان کیا انہیں معمر نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں سعید بن مصیب نے اور انہیں ان کے والد مصیب بن حضن صحابی رضی اللہ عنہ نے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تصریف لے گئے اس وقت وہاں ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا کلمہ لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہہ دو اللہ کی بارگاہ میں آپ کی بخشش کے لیے ایک یہی دلیل میرے ہاتھ آ جائے گی اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن نبی امیہ نے کہا اے ابو طالب کیا عبدالمطلب کے دین سے تم پھر جاؤ گے یہ دونوں انہی پر زور دیتے رہے اور آخری کلمہ جو ان کے زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ میں عبدالمطلب کے دین پر قائم ہوں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے لیے اس وقت تک دعا مغفرت کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے گا چنانچہ سورہ برات میں یہ آیت نازل ہوئی نبی کے لیے اور مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مشرقین کے لیے دعا مغفرت کریں خواہ وہ ان کے ناتے والے ہی کیوں نہ ہوں جب ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ دوزخی ہیں اور سورہ قصص میں یہ آیت نازل ہوئی بے شک جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے صحیح بخاری حدیث نمر 3884 لیس بن سعاد نے بیان کیا کہا ہم سے یزید بن عبداللہ ابن الہاد نے ان سے عبداللہ بن خباب نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہوں نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ کی مجلس میں آپ کے چچا کا ذکر ہو رہا تھا تو آپ نے فرمایا شاید قیامت کے دن انہیں میری شفاعت کام آ جائے اور انہیں صرف ٹخنوں تک جہنم میں رکھا جائے جس سے ان کا دماغ کھولے گا ہم سے ابراہیم بن حمزہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابن ابو حازم اور دراوردی نے بیان کیا جزید سے اسی مذکورہ حدیث کی طرح البتہ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ ابو طالب کے دماغ کا بھیجہ اس سے کھولے گا روایت میں ابو طابق کا ذکر ہے یہی وجہ مناسبت باب ہے صحیح بخاری حدیث نمر 3885 لیس نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے کہ مجھ سے کہا ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں سے سنا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا تھا کہ جب قریش نے میں راج کے واقعے کے ذلسلے میں مجھ کو جھٹلایا تو میں حتیم میں کھڑا ہو گیا اور اللہ تعالی نے میرے لیے بیت المقدس کو روشن کر دیا اور میں نے اسے دیکھ کر قریش سے اس کے پتے اور نشان بیان کرنا شروع کر دیئے صحیح بخاری حدیث نمر 3886 حمام بن یہی نے بیان کیا ان سے قطادہ نے بیان کیا ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت مالک بن سعصہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شب اے میراج کا واقعہ بیان کیا آپ نے فرمایا کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا بعض دفعہ قطادہ نے حتیم کے بجائے حجر بیان کیا کہ میرے پاس ایک صاحب جبریل علیہ السلام آئے اور میرا سینہ چاک کیا قطادہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت نصر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ یہاں سے یہاں تک میں نے جارود سے سنا جو میرے قریب ہی بیٹھے تھے پوچھا کہ حضرت نصر رضی اللہ عنہ کی اس لفظ سے کیا مراد تھی تو انہوں نے کہا کہ حلق سے ناف تک چاک کیا قطادہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت نصر سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر سے ناف تک چاک کیا پھر میرا دل نکالا اور ایک سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا اس سے میرا دل دھویا گیا اور پہلے کی طرح رکھ دیا گیا اس کے بعد ایک جانور لایا گیا جو گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا اور سفید جارود نے حضرت نصر رضی اللہ عنہ سے پوچھا ابو حمزہ کیا وہ براغ تھا آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کا ہر قدم اس کے منتحہ نظر پر پڑتا تھا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس پر سوار کیا گیا اور جبریل مجھے لے کر چلے آسمان دنیا پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا پوچھا گیا کون صاحب ہیں انہوں نے بتایا کہ جبریل علیہ السلام پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے آپ نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا انہوں نے جواب دیا کہ ہاں اس پر آواز آئی انہیں خوش آمدید کیا ہی مبارک آنے والے ہیں وہ اور دروازہ کھول دیا جب میں اندر گیا تو میں نے وہاں آدم علیہ السلام کو دیکھا جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کے جد امجد آدم علیہ السلام ہیں انہیں سلام کی یہ میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک نبی جبریل علیہ السلام اوپر چڑھے اور دوسرے آسمان پر آئے وہاں بھی دروازہ کھلوایا آواز آئی کون صاحب آئے ہیں بتایا کہ جبریل علیہ السلام پوچھا گیا آپ کے ساتھ اور کوئی صاحب بھی ہیں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا آپ کو انہیں بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا انہوں نے جواب دیا کہ ہاں پھر آواز آئی انہیں خوش آمدید والے ہیں وہ پھر دروازہ کھلا اور میں اندر آ گیا تو وہاں یحیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے یہ دونوں خالہ ذات بھائی ہیں جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ عیسیٰ اور یحیٰ علیہ السلام ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے سلام کیا اور ان حضرات نے میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی جہاں سے جبریل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے کر چڑھے اور دروازہ کھلوایا پوچھا گیا کون صحابہ ہیں جواب دیا جبریل سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون صحابہ ہیں جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا انہیں لانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا جواب دیا کہ ہاں اس پر آواز آئی انہیں خوش آمدید کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ دروازہ کھلا اور جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں یوسف علیہ السلام موجود تھے جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ یوسف علیہ السلام ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر اوپر چڑھے اور چوتھے آسمان پر پہنچے دروازہ کھلوایا تو پوچھا گیا کون صاحب ہیں بتایا کہ جبریل پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا جواب دیا کہ ہاں کہا کہ انہیں خوش آمدید کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ اب دروازہ کھلا جب میں وہاں ادریس علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ ادریس علیہ السلام ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید پاک بھائی اور نیک نبی پھر مجھے لے کر پانچ میں آسمان پر آئے اور دروازہ کھلوایا پوچھا گیا کون صاحب ہیں جواب دیا کہ جبریل پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون صاحب آئے ہیں جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا جواب دیا کہ ہاں اب آواز آئی خوش آمدید کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ یہاں جب میں حارون علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ آپ حارون علیہ السلام ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے جواب کے بات فرمایا خوش آمدید نیک نبی یہاں سے لے کر مجھے آگے بڑھے اور چھٹے آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوایا پوچھا گیا کون صاحب آئے ہیں بتایا کہ جبریل آپ کے ساتھ کوئی دوسرے صاحب بھی آئے ہیں جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا جواب دیا کہ ہاں پھر کہا انہیں خوش آمدید کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ میں جب وہاں موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے سلام کیا اور انہوں نے جواب کے بعد فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی جب میں آگے بڑھا تو وہ رونے لگے کسی نے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا میں اس پر رو رہا ہوں کہ یہ لڑکا میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا لیکن جنت میں اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ ہوں گے پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر ساتھویں آسمان کی طرف گئے اور دروازہ کھلوایا پوچھا گیا کون صحابہ ہیں جواب دیا کہ جبریل پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون صحابہ ہیں جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا جواب دیا کہ ہاں کہا کہ انہیں خوش آمدید کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ میں جب اندر گیا تو ابراہیم علیہ السلام تشریف رکھتے تھے جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کے جدے امجد ہیں انہیں سلام کیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بیٹے پھر صدرت المنتحہ کو میرے سامنے کر دیا گیا میں نے دیکھا کہ اس کے پھل مقام حجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے تھے اور اس کے پتے ہاتھیوں کے کان کی طرح تھے جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صدرت المنتحہ ہے وہاں میں نے چار نہریں دیکھی دو باطنی اور دو ظاہری میں نے پوچھا ہے جبریل علیہ السلام یہ کیا ہیں انہوں نے بتایا کہ جو دو باطنی نہریں ہیں وہ جنت سے تعلق رکھتی ہیں اور دو ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں پھر میرے سامنے بیت المامور کو لائیا گیا وہاں میرے سامنے ایک گلاس میں شراب ایک میں دودھ اور ایک میں شہد لائیا گیا میں نے دودھ کا گلاس لے لیا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہی فطرت ہے اور آپ اس پر قائم ہے اور آپ کی امت بھی پھر مجھ پر روزانہ پچاس نمازیں فرض کی گئیں میں واپس ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا کس چیز کا آپ کو حکم ہوا میں نے کہا کہ روزانہ پچاس وقت کی نمازوں کا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لیکن آپ کی امت میں اتنی طاقت نہیں ہے اس سے پہلے میرا برطاؤ لوگوں سے بڑھ چکا ہے اور بنی اسرائیل کا مجھے تلخ تجربہ ہے اس لئے آپ اپنے رب کے حضور میں دوبارہ جائیے اور اپنی امت پر تخفیف کے لئے عرض کیجئے سنانچہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوا اور تخفیف کے لئے عرض کی تو دس وقت کی نمازیں کم کر دی گئیں پھر میں جب واپسی میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پھر وہی سوال کیا میں دوبارہ بارگاہ رب تعالیٰ میں حاضر ہوا اور اس مرتبہ بھی دس وقت کی نمازیں کم ہوئیں پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے وہی مطالبہ کیا میں نے اس مرتبہ بھی بارگاہ رب تعالیٰ میں حاضر ہو کر دس وقت کی نمازیں کم کرائیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے پھر گزرا حاضر ہوا تو مجھے دس وقت کی نمازوں کا حکم ہوا میں واپس ہونے لگا تو آپ نے پھر وہی کہا اب بارگاہِ الٰہی میں حاضر ہوا تو روزانہ صرف پانچ وقت کی نمازوں کا حکم باقی رہا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے دریافت فرمایا اب کیا حکم ہوا میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ روزانہ پانچ وقت کی نمازوں کا حکم ہوا ہے فرمایا کہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی میرا برطاؤ آپ سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے اور بنی اسرائیل کا مجھے تلخ تجربہ ہے اپنے رب کے دربار میں پھر حاضر ہو کر تخفیف کے لیے ارز کیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ سے میں بہت سوال کر چکا اور اب مجھے شرم آتی ہے اب میں بس اسی پر راضی ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جب میں وہاں سے گزرنے لگا تو ندہ آئی میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف کر چکا صحیح بخاری حدیث تامر تین ہزار آٹھ سو ستاسی صفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا ان سے اکرمانے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَمَا جَعَلْنَا الرَّوِيَا اللَّتِي عَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ اور جو رویہ ہم نے آپ کو دکھایا اس سے مقصد صرف لوگوں کا امتحان تھا فرمایا کہ اس میں رویہ سے آنکھ سے دیکھنا ہی مراد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میراج کی رات میں دکھایا گیا تھا جس میں آپ کو بیت المقدس تک لے جایا گیا تھا اور قرآن مجید میں شجرت الملعونہ کا ذکر آیا ہے وہ تھوہر کا درخت ہے صحیح بخاری حدیث تامر تین ہزار آٹھ سو اٹھاسی عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے دوسری سند امام بخاری نے کہا اور ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا کہا ہم سے عمبسہ بن خالد نے بیان کیا ہم سے یونس بن یزید نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے عبد الرحمن بن عبداللہ بن قعب بن مالک نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن قعب نے جب وہ نابینہ ہو گئے تو وہ چلتے پھرتے وقت ان کو پکڑ کر لے چلتے تھے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ غزوِ طبوک میں شریک نہ ہونے کا طویل واقعہ بیان کرتے تھے ابن بکیر نے اپنی روایت میں بیان کیا کہ حضرت کعب نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ققبہ کی رات میں حاضر تھا جب ہم نے اسلام پر قائم رہنے کا پختہ اہد کیا تھا میرے نزدیک لیلت القبہ کی بیعت بدر کی لڑائی میں حاضری سے بھی زیادہ پسند ہے اگرچہ لوگوں میں بدر کا ترچہ اس سے زیادہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3889 صفیان بن آئینہ نے بیان کیا کہا کہ عمرو بن دینار کہا کرتے تھے کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میرے دو ماموں مجھے بھی بیعت اقبہ میں ساتھ لے گئے تھے ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ ابن آئینہ نے بیان کیا ان میں سے ایک حضرت برعہ بن معرور رضی اللہ عنہ تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 3890 حشام بن یوسف نے خبر دی انہیں ابن جریج نے خبر دی ان سے آتانے بیان کیا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا میں میرے والد اور میرے دو ماموں تینوں بیعت اقبہ کرنے والوں میں شریک تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 3891 یعقوب بن ابراہیم نے خبر دی انہوں نے کہا ہم سے ہمارے بھتیجے ابن شہاب نے بیان کیا ان سے ان کے چچا نے بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ابو عدریس آئیز اللہ بن عبداللہ نے خبر دی کہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کی لڑائی میں شرکت کی تھی اور اقبہ کی رات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اہد کیا تھا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت آپ کے پاس صحابہ کی ایک جماعت تھی کہ آؤ مجھ سے اس بات کا عہد کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤگے چوری نہ کروگے زنا نہ کروگے اپنی اولاد کو قتل نہ کروگے اپنی طرف سے گھڑ کر کسی پر تحمت نہ لگاؤگے اور اچھی باتوں میں میری نافرمانی نہ کروگے پس جو شخص اپنے اس عہد پر قائم رہے گا اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے اور جس شخص نے اس میں کمی کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے چھپا رہنے دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے چاہے تو اس پر سزا دے اور چاہے معاف کر دے حضرت عبادہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا چنانچہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان امور پر بیعت کی صحیح بخاری حدیث نمبر 3892 قطیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے لیس بن سعید نے ان سے یزید بن ابی حبیب نے ان سے ابو الخیر مرشد بن عبداللہ نے ان سے عبدالرحمن صنابحی نے اور ان سے عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا میں ان نقیبوں سے تھا جنہوں نے عقبہ کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی آپ نے بیان کیا کہ ہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا عہد کیا تھا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے چوری نہیں کریں گے زنا نہیں کریں گے کسی ایسے شخص کو قتل نہیں کریں گے جس کا قتل اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے لوٹ مار نہیں کریں گے اور نہ اللہ کی نافرمانی کریں گے جنت کے بدلے میں اگر ہم اپنے اس عہد میں پورے اترے لیکن اگر ہم نے اس میں کچھ خلاف کیا تو اس کا فیصلہ اللہ پر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3893 فروہ بن عبل مغرہ نے بیان کیا کہا ہم سے علی بن محصر نے بیان کیا ان سے حشام بن عروہ نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح جب ہوا تو میری عمر چھے سال کی تھی پھر ہم مدینہ حجرت کر کے آئے اور بنی حارس بن خزرج کے یہاں قیام کیا یہاں آ کر مجھے بخار چڑھا اور اس کی وجہ سے میرے بال گرنے لگے پھر مونہو تک خوب بال ہو گئے پھر ایک دن میری والدہ ام رومان رضی اللہ عنہ آئیں اس وقت میں اپنی چند سہلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی انہوں نے مجھے پکارا تو میں حاضر ہو گئی مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ ان کا کیا ارادہ ہے آخر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر گھر کے دروازے کے پاس کھڑا کر دیا اور میرا سانس پھولا جا رہا تھا تھوڑی دیر میں جب مجھے کچھ سکون ہوا تو انہوں نے تھوڑا سا پانی لے کر میرے موں اور سر پر پھیرا پھر گھر کے اندر مجھے لے گئیں وہاں انسار کے چند عورتیں موجود تھیں جنہوں نے مجھے دیکھ کر دعا دی کہ خیر و برکت اور اچھا نصیب لے کر آئی ہو میری ماں نے مجھے انہی کے حوالے کر دیا اور انہوں نے میری آرائش کی اس کے بعد دن چڑھے اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے سلام کیا میری عمر اس وقت نو سال تھی صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار آٹھ سو چورانوے وحیب بن خالد نے بیان کیا ان سے حشام بن اروانے ان سے ان کے باپ اروانے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے دو مرتبہ خواب میں دکھلائی گئی ہو میں نے دیکھا کہ تم ایک ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی ہو اور کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی بیوی ہیں ان کا چہرہ کھولیے میں نے چہرہ کھول کر دیکھا تو تم تھیں میں نے سوچا کہ اگر یہ خواب اللہ کی جانب سے ہے تو وہ خود اس کو پورا فرمائے گا صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار آٹھ سو پچانوے ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے ان کے والد اروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کو ہجرت سے تین سال پہلے ہو گئی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی وفات کے تقریباً دو سال بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا اس وقت ان کی عمر چھ سال تھی جب رخصتی ہوئی تو وہ نو سال کی تھی صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار آٹھ سو چھانوے صفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے عامش نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابو وائل شفیق بن سلمہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہم خباب بن عرط رضی اللہ عنہ کی آیادات کیلئے گئے تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی تھی اللہ تعالی ہمیں اس کا عجر دے گا پھر ہمارے بہت سے ساتھی اس دنیا سے اٹھ گئے اور انہوں نے دنیا میں اپنے عامال کا پھل نہیں دیکھا انہی میں حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ اہد کی لڑائی میں شہید کیے گئے تھے اور صرف ایک دھاری دار چادر چھوڑی تھی کفن دیتے وقت جب ہم ان کی چادر سے ان کا سر ڈھانکتے تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھانکتے تو سر کھل جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ان کا سر ڈھانک دیں اور پاؤں پر ازخر کھاس ڈال دیں تاکہ چھپ جائے اور ہم میں ایسے بھی ہیں کہ اس دنیا میں بھی ان کے عامال کا میوہ پک گیا پس وہ اس کو چن رہے ہیں صحیح بخاری حدیث نمر 3897 حمد بن زید نے بیان کیا ان سے یحییٰ بن سعید انساری نے ان سے محمد بن ابراہیم نے ان سے القما بن نبی وقاس نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ عامال نیت پر موقوف ہیں پس جس کا مقصد حجرت دنیا کمانا ہو وہ اپنے ایسی مقصد کو حاصل کر سکے گا یا مقصد حجرت سے کسی عورت سے شادی کرنا ہو تو وہ بھی اپنے ایسی مقصد تک پہنچ سکے گا لیکن جن کا حجرت سے مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضا مندی ہوگی تو ایسی کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے سمجھی جائے گی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو اٹھانوے یحییٰ بن حمزہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو عمر اوزائی نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدہ بن ابی اللہ بابا نے بیان کیا ان سے مجاہد بن جبر مکی نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ فتح مکہ کے بعد مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت باقی نہیں رہی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو ننانوے عطا بن عبیرو باہ نے بیان کیا کہ عبید بن عمر لیسی کے ساتھ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوا اور ہم نے ان سے فتح مکہ کے بعد حجرت کے مطالق پوچھا انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا جب مسلمان اپنے دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اہد کر کے آتا تھا اس خطرے کی وجہ سے کہ کہیں وہ فتنے میں نہ پڑ جائے لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا ہے اور آج سرزمین یا رب میں انسان جہاں بھی چاہے اپنے رب کی عبادت کر سکتا ہے البتہ جہاد اور جہاد کی نیت کا سواب باقی ہے صحیح بخورت